بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے بیورز میں ہوں فیرت بخش اور امید کرتی ہوں آپ بھی ٹک ٹاک ایڈیس سے خوشباش ہوں گے تو پیارے بیورز آج بہت ہی آسان جلدی سے بننے والی ریسپی لے کے آئی ہوں جھٹ پر تیار ہونے والی آلو چکن جو ہیں وہ بہت آسانی سے بنتے ہیں اور بہت سمپل طریقے سے مزیدار تو ریسپی شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو آلو لے لیا ٹماٹر لے لیا اور تھوڑا سا چکن لے لیا تو آپ اپنے حساب سے سمان کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو پیارے بیورز ریسپی شروع کرتے ہیں اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ میٹ میں ہماری جھٹ پر آلو چکن کا سالن تیار ہو جائے گا تو بسم اللہ کرتے ہیں اور ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا تو میں نے مٹی کی ہانڈی میں تقریباً دو چمت جو ہے وہ کوکنگ آل گرم کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کی ہانڈی میں سالن بہت مزے کا بند ہے میں زیادہ تر مٹی کی ہانڈی میں ہی بناتی ہوں گی تو گرم گو کنگ آل میں سب سے پہلا چکن جو ہے وہ فرائے کر لیتے ہیں چکے تاکہ چکن جو ہے جو اس کی سمیل ہے وہ فرائے کرنے سے ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ چکن کڑائی والا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے تو اس کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے زیادہ تو فرائے کریں گے باقی ہم نے بھوننے میں بھی پکا لیں گے سب سے پہلے 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 پہ موسیقی 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 کسی کو نہیں بھی بنانا تو بس اس کی کیا کرنا ہے صرف بھنائی کرتے رہنا ہے اور بس اچھی سی چیزیں بھنی ہوئی ہو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو رکھ دیں اور اپنے حساب سے شربہ بنا لیں اور سالن لے جی تیار ہے جب زیادہ ٹائم نہ ہو تھوڑا سا ٹائم ہو تو جلدی سے ہمارے سالن تیار ہو جاتا ہے تو بنتا بھی بڑا مزدار ہے تدور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزدار لگے گا تو پیاری ویورس اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور جو چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور تو پیاری ویورس کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں اور اپنا بڑا خیال رکھیں گا بہت ساری دعایا آپ لوگوں کے لئے اللہ پاک آپ کو خوش اور خوشحال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد ارکا کریں آمین سم آمین کسی نہ اچھی ریس پی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ